نمسکار بہت بہت سواگے تھے آپ سبی کا جنرلتہ ڈی بی پار میں ہوں آپ کے ساتھ ویب ہومشرا جنرلتہ ڈی بی دیکھ رہے ہیں آپ آپ کو بتا دے دیش بھر میں کورونا کہر جس طرح سے اپ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے چنتائیں بڑھنا لازمی ہیں ہر روز کورونا کے نئے معاملوں میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے کارل اسپتالوں میں ویبستائیں چھر مرا گئی ہیں اسپتالوں میں بیٹس کی کمی اکسیزن وینٹی لیٹرز کے لیے زدو زہد کے بیچ لوگوں کے سنکرمن سے جان بھی جا رہی ہے ایسے میں ضروری ہے کہ ہم سب اس سنکرمن سے خود کو بچا کر رکھیں کورونا کے نئے اور خطرناک شٹین سے کیسے بچا جا سکتا ہے ان سے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں میڈکل ایکسپرٹ ان سے ہم پوچھیں گے تمام سوال اور آپ کے مند میں اگر کوئی سوال ہے تو فون اٹھائیے اور ہمیں فون لگا کر اپنے تمام سوالوں کے جواب آپ سیدھا ڈاکٹر سے لے سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 01143214321 اس نمبر کو نوٹ کریو اور اگلی آدھے گھنٹے آپ کے ہر ایک سمسٹیا کا سمدھان آپ کو جنتا ڈی بی پر ملے گا آج ہمارے ساتھ ہے میڈکل ایکسپرٹ ڈاکٹر سی ایم گھوری موجود ہے سر سب سے پہلے تو بہت بہت سوال ہے آپ کا جنتا ڈی بی پر سوال جنتا پوچھے سی ایم آپ سے اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کیونکہ کورونا کے دوسری لہر کتنی زیادہ گھا تک ہے سب ہی دیکھ رہے ہیں لیکن دوسری لہر کا پرکوب ختم نہیں ہوا تیسری لہر کو لیکن سمبھاؤنائے جو ہیں وہ اب تلاشی جا رہی ہیں ویکسینیشن یہ کہا جا رہا ہے کہ ویکسینیشن اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ہو گیا تو ستیاں سدھر سکتے ہیں کنٹرول میں آ سکتے ہیں ویکسین کی کمی کی خبریں بھی آپ ضرور سن رہے ہوں گے اگر ویکسین کی کمی کی خبروں کے بیچہ ویکسینیشن کا گراف جو ہے وہ گرتا ہے تو کیا تیسری لہر اور دوسری لہر بڑا مشکل ہو جائے گا نپٹنا جی ہاں ابھی ہمارے پاس جو ایک ہی احیار ہے اس سے پچھنے کا آج کی دیکھنے ہوا ہے صرف ویکسینیشن ویکسینیشن اینڈ ویکسینیشن اور کورونا کا ہمارے پاس کوئی بھی سٹرک پیلاز نہیں ہے جس میں کوئی کیور گائن لائنس نہیں ہے کوئی بھی تو ایک ہی اس کا بچاؤ گا آج کی دیکھنے ویکسینیشن اور آپ کہہ رہے گا ویکسینیشن نہیں کر پائیں تو وہ ہمارے پاس آپ اپسن نہیں ہے ہمیں کسی بھی حال میں کسی بھی طریقے سے ویکسینیشن کرنا ہی پڑے گا اور ابھی ابھی آپ نے دیکھا نیلویج جی کی کبرڈ آئی ہے کہ وہ گلوبل تینٹر کی انہوں نے دنیا میں کہیں سے بھی ویکسین لاؤ آج رہنا سکتا کہیں سے بھی ویکسین بیوستہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ویکسین تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا اس کے بارے میں ہم دلائی بھی پڑے گا ایک سوال اکٹروں سوال اور میں آپ سے لینا چاہوں گا ہرڈ ایمینٹی سب سے سٹیک پروسس ہے کسی بھی مہاماری سے بچنے کا اگر ہرڈ ایمینٹی ہم نے create کر لی دیش بھر کے اندر تو ہم اس سچیویشن سے نپڑ سکتے ہیں ہرڈ ایمینٹی create کرنے میں ویکسین کا بہت اہم رول ہے لیکن ویکسین کی کمی کے بیچ کیا ہرڈ ایمینٹی میں اب دکت آ سکتی ہے بھارت میں ہرڈ ایمینٹی کے دو طریقے ہیں یا تو ہم سب لوگوں ویکسین کرتے ہیں یا پھر سب کو انفیکشن ہو جائے تو اگر سب کو انفیکشن ہوا تو اس کی کوشٹ ہمیں بیئر کرنے پڑے گی تو ہمارے پاس جو ایک دور سادن ہے یا تو انفیکشن ہو سکتے ہو یا سب کو ویکسین لگے اب انفیکشن ہم سب کو نہیں کرا سکتے تو ہمارے لئے بہتر اپسن ہی ہے کہ سب کو ویکسین لگے اگر ویکسین نہیں لگ پائی تو دیرے دیرے سب کو انفیکشن ہوگا اور ایک اینڈ پوائنٹ پہ تو ہرڈ ایمینٹی آئی جاتی ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ سب کو انفیکشن یہ تھو ہوئے آئے ڈاکر سیم جی ایک سوال لگاتار لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ پہلی ویب میں اتنی زیادہ موتیں نہیں ہوئیں دوسری ویب کے اندر اتنی موتوں کو آکھلا کیوں بڑھ رہا ہے تو جواب میں نے ان کو یہ دیا کہ میڈیکل انسٹرکٹرکشر اگر ہمارا شاندار ہوتا تو شاید اتنی زیادہ موتیں نہ ہوتی کتنا صحیح ہے یہ جواب پہلی ویب میں موت نہیں ہونے کا کاراڈ اس میں بھی انفیشٹیچر اچھا نہیں تھا ابھی بھی جتنا ایکسپیکٹڈ ہے اتنا نہیں ہے کہ پہلی بار جو وائرس آئے تو موتینٹ کا سیمپل اس بار جو وائرس آئے اور ڈبل موتینٹ ہے تو اس بار جو وائرس ڈبل موتینٹ ہونے کی وجہ سے اس کی جو مورٹیلیٹی ہے بہت زیادہ ہے کہ انڈیا ہے ایک بہت بڑا کنٹری ہے آپ دیکھیں ہمارے اٹھائی سی سٹیٹ ہیں ہاری سٹیٹ نے ایک الگلی طرح کا وائرس بن دیا ہے اور جب مائیگریشن ہوتا ہے ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ میں تو ہمیں اور موتینٹ ہوتا جا رہے تب ہی جو وائرس ہمارے ہاں چل رہے وہ ڈبل موتینٹ ہے اور آنے والی سمبھاؤنا ہے اگر موتینٹ اسی طرح سے ہوتے رہے تو آنے والا وائرس اور کتنا زیادہ اپنا تک ہوگا اس کی اندازہ لگانا مجھل ہے اس لئے تھڑگیوں کی بات کی جا رہی ہے تو ہم چھنپلی نہیں کہ ایسے تک پہلی انفلیکس اچھا تھا وہ وائرس موتینٹ نہیں تھا ہمارے ساتھ ہمارے پہلے درشک جڑے ہوئے ہیں پاون ہے بیوانی سے پاون کیا سوال ہے آپ کا سار نمسکر جی نمسکر جی سار میرے گلے میں سجن ہے درات کہی بھی نہیں ہے ہاں جی آگے بتائیے میرے گلے میں سجن ہے سار ہاں جی ہاں جی درات کہی بھی نہیں ہے نہیں کچھ نہیں سار بخار اور کوئی سانس میں دیکھتا ہے کوئی اور نو سر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کتنے دن سے ہے یہ ابھی دو دن جن ہو ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو ایسا ہے جی کہ دیکھنا کہ شروع میں اگر ہمیں آج جو کورونا میں شرک بخار نہیں ہے کوئی بھی سمٹم ہو سکتا آپ کو بخار ہو سکتا ہے سردد ہو سکتا ہے خانسی ہو سکتا ہے جو سیمپل جو خام ہو سکتا ہے گلے میں درد ہو سکتا ہے اور پیٹ درد ہو سکتا ہے شریر پہ چکتے پڑ سکتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی سمٹم آج اگر ہے تو اگر وہ دو تین دن سے زیادہ آگر چل رہا ہے تو پھر ہمیں کورونا کا ٹیسٹ کوویڈ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے اور اس میں ہمیں گبرانہ نہیں چاہیے زیادہ تر لوگ اس سے ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں کہ ہمارے کو کورونا پوزیٹیو نہ آجائے پھر ہم ٹیٹمنٹ کیسے کرائیں گے پینک ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کا سمٹم ہے تو سب سے پہلے کوویڈ ٹیسٹ کرائیں تو سب سے بیش تو یہ یہ کیوں نیگٹیو آجائے اگر وہ پوزیٹیو آ بھی جاتا ہے تو ابھی آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں سروں کے پانس دن میں آپ سمپل گھر پہ رہ کے پیراسوٹا مول لے کے اپنا علاج کریں اس کے بعد اگر سیویٹ ہوتا ہے یا کچھ انٹم بھی گڑتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور نہ گھر پہ ہی اچھے سے سلوں کے پانس دنوں میں علاج ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ سرسل سے ہمارے اگلے درشق جڑے ہوئے ہیں کیا سوال ہے آپ کا جی سر نمسکار ہاں مولا نمسکار ہاں سر میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے سوجی ہے دودھ ہے ساری چیز گھر میں تو پیدا ہو نہیں سکتی ان کے ساتھ بھی کوئی لکشن آتے ہیں تو ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ہمیں جرور بتائیں پھر میں دوسرا سوال کرتا ہوں ہاں جی یہ دو طریقے سے پیلتا ہے ایک تو ہمارے آدمی سے آدمی جو ہمارے ایروسور سوٹے ہیں سانس لیتے ہیں اس سے پیلتا ہے دوسرا طریقہ ہے کہ اس کی بھی بسکر سے پیلتا ہے ایٹمز ہوتے ہیں جس میں بار سے ہم کچھ بھی لے کے آ رہے ہیں سبجی لائے سکتے ہیں کوئی سمان لائے سکتے ہیں یا کچھ کے ہاتھ ملانے سے اس سے بھی پھیلتا ہے تو سب سے بیشتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی سمان گھر میں لائیں اس کو تورجری کے لیے دو تین گھنٹے کے لیے الگ ہونے میں چھوٹ دیں اور اس کے بارے اگر سبجی اگر یہ آئیٹم ہے تو گرم پانی میں ڈال دیں اور بچے سے پھر استعمال کریں کیونکہ ہم بلکل استعمال کرنا تو بند نہیں کر سکتے تو جتنا سرداری رکھیں گے اتنا ہی بہتر ہے سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ جس طرح سے پینڈیمک سیچیویشن میں انفیوڈیمک چیزیں بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں یعنی کی گلت سوچناوں کا جو باز آ رہا ہے وہ بہت گرم ہے اس وقت تمام طرح کے لوگ ایسے ہیں جو کوئی بھی گلت سوچنا آتی ہے اس کو فورورڈ کرنے سے پہلے اس کے پوچھٹی بھی نہیں کرتے ہیں کیا یہ واقعی جائز ہے کیا یہ واقعی نسخہ یا جو بھی ہو وہ صحیح ہے یہ کتنا سیچیویشن میں مشکل ہو سکتا ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو جو پورونا کا پیک آیا اس کے ساتھ پینک کا بھی پیک آیا ابھی ہم تو وہ بھی نہیں چاہتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں ماتر 1% مورپریٹی ہے لیکن جس طرح سے پینک کریٹ ہوتا ہے تو جیسا بھی ہم نے بتایا کہ شروع کے پانچ دن میں آپ بھرپی رہیں سیمپل پیرہ سوٹا مول لیں اپنا سواستیارہ جان دکھیں یوگا کریں اسی سے 90% ٹھیک ہو جاتے ہیں 50% ٹھیک ہو جاتے ہیں پانچ ساتھ پرشنٹ ٹھیک ہو ایڈمیسی جتنے بھی آج کل آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پیسنٹ آتے ہیں ہم سب سے پیلے ان کو بھر کہتے ہیں کہ واتس اپ اور نیوز دیکھنا بلکل بند کر دیجئے تاکہ کم سے کم آپ کو پینک کریٹ نہ ہو کیونک پیسنٹ نیوز دیکھتا ہے کہ ابھی دوسرا میرا نمبر ہے تیسرا میری پریوار کا نمبر ہے کیا ہوگا اور وہ کتنی 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 بات سے سوچ جاتا ہے میرا کیا ہوگا میرے پریوار کا کیا ہوگا دوستوں کا کیا ہوگا جبکہ اس کو ابھی سنپل سردی جبان ہی ہوا ہے وہ کورونا پوچٹیو آیا بھی نہیں ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کورونا سے جوڑی نیوز کم سے کم دیکھیں اور واتس اپ کے میسیز کم سے کم پڑیں جانگاری کے لیے آپ رکھئے لیکن آپ کو up to date ڈاٹا ڈاٹا یہ سب نہ آتا ہے یعنی کی پینک نہیں ہونا ہے سیچویشن میں پینک ہونا کتنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اس میں جو ڈیٹھ کا کارن ہے وہ پینک ہی ہے کورونا کی وجہ سے جو ڈیٹھ کے رہت ہے that is only one percent اور زیادہ تر جو ہائی پیوکسیا ہے سانس نہیں آرہا سانس پول رہا ہے کسی کو تو میں جزر وہ پینک ریاکسن ہے آپ دیکھیں گے جیسی پیشن باتا پینک کر جاتا ہے پینک کرنے سے پینک انٹسل دیجے اور یہ دکتیں تو دیکھیں بھی جاری ہیں ڈیٹھ کے لوگ پینک ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی پریشان ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اگلی درشک ہماری کنچن جڑی ہوئی ہیں کنچن سونی پت سے ہیں کیا سوال ہے کنچن آپ کا کنچن کنچن آپ سے سمپرک ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے ہم اپنے درشکو کو ایک بار پھر سے بتا دے کہ ہمارا نمبر ہے 0114 321 کال کر کے آپ سیدھا ڈاکٹر سی ایم گھوری سے اپنے تمام سنچے آپ کے جو سوال ہے کورونا وائرس دوسری لہر کو لے کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں راجرام ہمارے ساتھ ہمارے درشک جڑے ہوئے ہیں راجرام کیا سوال ہے آپ کا میں آٹھ طریقوں پوجیٹیو ہوا تھا ٹھیک ہے ہالو آن جی بتائیے آگے سبجی میں آٹھ طریقوں پوجیٹیو ہوا تھا آگے بتائیے میں آٹھ طریقوں پوجیٹیو ہوا تھا راجرام جی آپ اپنے ٹی وی سیٹ ساتھ سادور ہو جائے تاکہ آپ کی آواز ہم تک صاف آ سکے اور آپ نے سبھی درشکوں سمیں کہنا بھی چاہوں گا کہ جب آپ ہمیں کال کریں تو کوشش چک کریں اپنے ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سادور ہو کر ہم سے بات کریں تاکہ آپ کا سوال آپ کا سنچ ہے ہم تک پہنچ سکے اور ہمارے میڈکل ایکسپرٹ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آپ کو ستیق جانکاری دے سکے نمبر ہمارا وہی ہے ہمارے ساتھ 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 ٹائم لگے گا ہمارے ساتھ نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے کوئی پروبلم نہیں ہے آپ کوئی ریپورٹ نیکٹی ہوگے تو آپ ایک خلی چندہ چھوڑ دیجئے کہ میرا ٹھیک ہو چکا ہے اور کبھی کبھی اس میں دو سفتہ سے لے کے دو سے تین مہینے کا ٹائم ٹیسٹ وغیرہ واپس آنے میں لگ جاتا ہے لیکن وہ سمیل تو پوزٹیو ہے سمیل تو آتی ہے لیکن ٹیسٹ نہیں آرہا ٹیسٹ بھی آ جائے کیونکہ ہمارے نارف فائبر ہوتے ہیں وہ اتم ہو جاتے ہیں اس سے تو نارف فائبر کو دوبارہ مننے میں دو سفتہ سے لے کے دو تین مہینے تک سمیل لگتا ہے تو آپ نسچیت رہیں وہ اولوٹ آئے گا راکھ سمیل ساتھ آمیت سنگھ جڑے ہوئے ہمارے اگلے درشاق ہمارے اگلے درشاق جڑے ہوئے ہیں کیا سوال ہے آپ کا جی سوال پوچھیں چلے پریت کا فون کٹ چکا ہے رکھ سب ایک سوال میں آپ سے پورشنا چاہوں گا کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تیسری لہر جو ہے وہ بچوں پر بہت زیادہ پرابہ ڈالے گی ویکسین ابھی ہمارے پاس زیرو سے لے کر اٹھارہ سال کے بچوں کے بیچ ہے نہیں پھر یہ تیسری لہر اگر آتی ہے پھر تو بڑی تف سچویشن ہو جائے گی اب تیسری لہر کی باتیں ہو رہی ہیں جو اپی ٹی میں لگے کس موڈل سوکتے ہیں اسے تار پر یہ اناؤنس کیا گیا ہے لیکن ابھی تیسری لہر کے بارے میں ہمیں چنتہ کمیں ضرور نہیں ہے تیسری لہر آ رہی ہے اس کے بارے میں سرکار کے لیے ہے یہ جو اپنے انتظام کرے آپسیزن وینٹیلیٹر ہسپٹالز نیڈکل اسٹاپ ان سب کی ان سب کی تیاری پوری رکھے لیکن ایجے کومن مین یا ایجے عام جنتہ ہمیں تیسری لہر کی باتیں کرنا تیسری لہر کی چنتہ کرنا وہ آئے گی نہیں آئے گی کیا ہوگا اس بات کو لے کہ ہمیں ملکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس سمیں وہ سب گورنمنٹ کے لیے تاکہ اپنی تیاری رکھے اگر ایسا ہوا تو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سیما جوڑے ہوئی ہوئی رکھ ساب تو اگلی درشک ہماری سیما کیا سوال ہے آپ کا چلے سیما جی کا فون کٹ چکا ہے منوج یا سونی پت سے ہمارے اگلی درشک جوڑے ہیں منوج کیا سوال ہے آپ کا آگے سوال پوچھے گا پورا درشک مدل دیل چون کی تو اور پوچھے گی ہو گئے ہیں تو اس کو ریکسن دے سکتے ہیں رکھ ساب ویکسین کا ذکری یہ کر رہے ہیں رکھ ساب کیا ویکسین دے سکتے ہیں ہپیٹائیٹس بھی ہے ان کو اور تمام چیزیں ہپیٹائیٹس بھی کی ایکٹیویٹی دیکھنا ہوگا اگر ہمیں ایکٹیو فیز میں ہے تو نہیں دے سکتے ہیں اور اگر ہیل ہو چکا ہے تو دے سکتے ہیں لیکن اگر ہپیٹائیٹس بھی اگر ایکٹیو فیز میں ہے تو اپنے نہیں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ بھوپیندر جڑے ہوئے ہیں سرسط سے ہمارے لئے درشک ہیں بھوپیندر کیا سوال ہے آپ کا ہلو جی میں کچھ نہ کھا رہا تھا جی اب تھوڑا بہت مخار آ جاتا ہے کتنے دن سے آ رہا ہے جب بھی کرونا ٹیسٹ کروا لینا سیئے کتنے دن سے بخار آ رہا ہے آپ کو بہت تو قدرتی ہوتا ہے جی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے مامل انساء اگر آپ کو کوئی بھی بخار دو تین دن سے لمبا کچھتا ہے تو آپ کو کرونا ٹائپائیڈ اور ملیریا اور جبکہ آج کل تو کرونا کا آمے کرانا ہے ابھی کوئی بھی بخار کو ہمیں neglect نہیں کرنا کوئی بھی بخار دو یا تین دن سے زیادہ کچھ رہا ہے تو ہمیں کرونا کا ٹیسٹ کرانا ہی کرانا ہے کیونکہ ابھی ہمارے ہمارے ہاتھ میں اس لئے کی علاج ہے کرونا کا ٹیسٹ اور اکسیزن بس ہمیں کوئی بھی لاپروائی نہیں کرنی ہے ہمارے ساتھ ڈوکس واب اگلی درشق جیویر جڑے ہوئے ہیں بھیبانی سے جیویر کیا سوال ہے آپ کا ہے سوالی ہے کہ میرے سگر ہے ساڑھے تین سو کیا میں کرونا وریس کرتے وہ injection لگوا سکتا ہوں ہاں جی بلکل لگوا سکتے ہیں لیکن ساڑھے تین سو سوگر آپ کی بہت زیادہ اس کو بھی آپ کنٹرول کرنے کے لئے دوائی بڑھوائی ہے لیکن آپ ویقسن لگوا سکتے ہیں ویقسن کے لئے بنانی ہے سوگر میں محبیر جڑے ہوئے ہیں اکٹراب ہمارے لئے درشق ہے محبیر کیا سوال ہے آپ کا جس بارہ دن بخار ہوا تھا اس کے بعد میں بخار تو ٹھیک ہو گیا گلے میں سوزن ہے درد نہیں ہے بلکل بھی کہیں گے تیسٹ کروایا آپ نے کورونا کا نہیں آپ تیسٹ کروا لی جی لاپرووائی ہمیں نہیں کرنی ہے محبیر کی بخار ٹھیک ہو چکا ہے تو کچھ جندہ بھی بات نہیں بخار کے بعد بڑا سوزن ہو جاتا ہے ہو سکتا آپ کا کورونا ہو کر کہ ٹھیک ہو گیا ہوں میں آتکار کے طور پر تیسٹ آپ پکا نہیں کروایا جی نہیں ابھی کروا لی جی ابھی نہیں کروایا کوئی بات نہیں لیکن ابھی آپ کروا لیجئے اور باقی آپ کا بخار ٹھیک ہو چکا ہے تو چندہ کرنے کیا درستو بلکل بھی نہیں ہے نہیں نہیں آپ کا فیور ٹھیک ہو چکا ہے نا بخار ٹھیک ہو چکا ہے تو ٹیسٹ آپ کروا لیجئے ایک بار دوکس صاحب ایک سوال ہم ذکر کر رہے تھے ابھی تیسری لہر کو لے کر بات چیت ہو رہی تھی تیسری لہر کو لے کر آپ نے جو کہا کہ سرکاروں کے ذمہ داری ہے یہ تیسری لہر کو کیسے روکے گی سرکاروں کی ذمہ داری ہے لیکن تیسری لہر میں دوسری لہر کا ہم ذکر کریں گے دوسری لہر میں کس طرح سلاپرواہیاں لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہیں پورا دیش دیکھ رہا ہے ایسے میں تیسری لہر میں کیا سعودانی عام آدمیوں کو برتنی چاہیے کیا سے اپنے بچوں کو ایکسپوز کرنے سے بچانا چاہیے تمام چیزیں ہیں نہیں نہیں جمعیداری سرکار کی نہیں ہے جمعیداری ہم سب کی ہے جمعیداری ہر آدمی کی ہے لیکن تیسری لیول کی جو تیاری کرنی ہے وہ سرکار کے لیے ہے جمعیداری ہم آتھار کی ہے کیونکہ سرکار نہیں کر پائے گی تو ماسک لگانا سوسل ڈسٹینسنگ رکھنا اور ویکسین لگوانا یہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں ہر آدمی کو کرنی ہوگی کیونکہ یہ تو لڑائی ہے جو ہر آدمی کو لڑنی ہے لیکن ہمیں تیسری ویو کے بارے میں چندہ نہیں کمی ہمیں دوسری ویو سے لڑنا ہے اس سے نکلنا ہے اور یہ کنٹینیو کرنا ہے ویکسین، دیسٹینس اور ماسک یہ تین چیزیں ہمیں اب اپنے لائف سٹائل میں لے آنی ہے یعنی آنے والے چھے مہینوں تب ان تینوں سے ہمیں نہیں باپنا ہے اچھا مومن ایک چیز یہ بھی دیکھی جا رہی ہے اس وقت ویکسینیشن کے زور میں کہ گاؤں میں تمام ایسے لوگ ہیں جو ویکسین لگوانے کو تیار تک نہیں ہے بہت سارے اپوادوں کے چلتے ابھی نہیں ہے ابھی پکچر بدل جو کی ہے جب سے دس پندرہ دنوں سے پہلے بھائی بھی لگوانے کو تیار نہیں تھا اس طور پھال تو پڑا تھا جو واپس بھیج رہے تھے لیکن ابھی آپ گاؤں میں جا کے دیکھیں لگنے 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 لگیں لوگ بہت زیادہ ریسٹریشن کرار رہے ہیں اس کے ویکسین بھی کم ہی آگئی ہے ابھی ہم یہ کہوں کے بھائی بہن بھی جاگرک ہو گئے ہیں اور وہ ویکسین لگوانے کے لیے آ رہے ہیں واقعی آنا بھی چاہیے آگے کیونکہ کورونا سے لڑائی میں ویکسین بہت ضروری ہے اور یہ سمجھنا ہوگا ہر ایک ناغرک ابھی ہمارے پاس ایک ہی علاج ہے ویکسین 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 ہمارے ساتھ ہریالا سے ہمارے ایک اور درشت جڑے ہوئے ہیں کیا سوال ہے آپ کا بیبیق جی میرا question یہ ہے کہ جیسے میزل کی ویکسین ہوتی ہے پولیو کی ریکسین ہوتی ہے وہ بار بار لگواتے ہیں تو کووڈ کی ویکسین کو پھٹی ریکسین پھٹی رگوانے دوبارہ ابھی تو جو کووڈ کی ویکسین بہر مارکt میں ایوی لیکب رہا ہے آپ کو کچھ کروڑا چاہیے اور باقی دیکھو نائنے ویکسین سائیں گی تمکہ کیا رائے گا لیکن ابھی پوڈ ویکسین اور کووڈ یا تو جو ہمارے دیس مقلب ہیں ہماری یوگیندر کیا سوال ہے آپ کا ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ہاں میرے آپ پہنچ رہی ہے سر سوال کیا آپ کا میرے سوال ہے جی میرے کچھ کھانے پینے کی چیزوں سے الرجی ہے اور کچھ ہی دواوں سے الرجی ہے دواوں میں جیسے سپرو فلوکس آسین ہے میٹا جو سنامائیڈ ہے نیموسولایڈ ہے ڈائی کلوکس ہی تو کیا میں کورونا بیکشن لگوا سکتا ہوں سر ہاں کورونا بیکشن آپ لگوا سکتے ہیں لیکن اپنی انٹی ایلرڈی ٹیبرٹ اپنے پاس لگتی تھا کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ویڈسن لگانے سوڑی کو خجلی یا چپتے یا چپاکے یا آلٹی کے لیا جیسی کوبلم آپ کو آ سکتی ہے لیکن آپ لگوا سکتے ہیں تو اپنی ایک مونٹی ایل سی جو بھی آپ انٹی ایلرڈی ٹیبرٹ لیتے ہیں وہ ساتھ میں لیتے رہے ہیں اچھا یہ ایک سوال میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا اوکسیزن لیول کس سیچویشن میں آ کر گرنے لگتا ہے کسی بھی پیشنٹ کا اوکسیزن لیول جب پیشنٹ کو کر کے سوال فیور شرطی بخار بخار کچھ بھی ہے تو اس کو ریولر مونٹی کرے اپنا اور اگر نائنٹی فور سے نیچے جاتا ہے تو وہ alarming situation ہے اگر نائنٹی فور سے اوپر آپ کو نائنٹی فائی سکس سی ایون ایٹ کچھ بھی ہے تو وہ اچھی سیچویشن ہے اگر نائنٹی فور سے نیچے جانے لگے گا تو پھر آپ کو امیلیٹلی دوکٹر سے سمپت کرنا ہے اوکسی میٹر کے علاوہ کیسے کوئی یہ جانچ کر سکتا ہے کہ اس کو اوکسیزن لیول گل رہا ہے جیسے گھر پہ اچانک سے کسی کو یہ پتہ لگانا ہو کہ میرا اوکسیزن لیول کیسے ہے اوکسی میٹر کے علاوہ کوئی آپشن ہے اس کا نہیں نہیں وہ تو پھر دیر دیرے اگر آپ کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے سیڈیاں نہیں چڑھا رہے ہیں تو پھر آپ کو پھر امیلیٹلی دوکٹر سے کونٹیکٹ کر کے وہاں اوکسی میٹر کے پاس ہوتا ہے ہمارے ساتھ مانسنگ جڑے ہوئے ہیں درشک ہمارے سرسا سے مانسنگ کیا سوال آپ کا سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میری مدر پوزیٹیو آئے تھے سیونٹین کو اپرل کو تو اب ہمیں پتہ کرنا ہے مدر کے لیے ویکسن سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری مدر 17 اپریل کو پوزیٹیو آئے تھے کوبید پوزیٹیو تو اب ہم ان کے ویکسن کب لگوا سکتے ہیں آپ کی مدر کو ویکسن ابھی نہیں لگوانا ہے دو مہینے تک آپ کو جب کورونا اگر ہو گیا ہے ویڈلیس ٹو منتھ آپ کو ویٹ کرنا ہے اس کے بعد ہی ویکسن لگے جاؤں اوکے سر ایک اور پوشن تھا کہ میری مدر کو دبارہ سمتنز ہو رہے ہیں ہلکے سمتے کورونا کے ہاں جی نہیں دوبارہ سمتنم ہو رہے تو آپ دوبارہ ٹیسٹ کرائیے لیکن دوبارہ کورونا اتنا زندگی نہیں ہو رہا چاہیے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو آپ کورونا ٹیسٹ کرائیے اس میں آ جائے گا اگر ہوا ہے اوکے سر thank you دوکسر مرسد جو رہو ہے جھجر سے درشک ہے ہمارے انکر کیا سوال ہے آپ کا جی سوال پوچھے گا ہلو ہاں سر میں انکر کا جن بھول رہا ہوں جھجر سے سر میرا سوال یہ سر میرا سوال یہ کہ میں نے سنا ہے کہ یہ جو انجیکشن لگ رہا ہے زیادہ تر لوگ انہیں کی دیت ہو رہے ہیں جو انجیکشن لگوا جائے آ رہے ہیں اور جو انجیکشن لگوا جائے ہیں انہیں کی دیت ہو رہے ہیں جو دیکھنے میں آ رہے ہیں کیا ہے تر سالو انگرشی آپ کی آواز ہم تک ساپ نہیں آ رہی ہے اپنے درشکوں سے ایک اپیل میں کرنا چاہوں ہاں سوال سولی میں رہی جی ان کا کہنا ہے کہ جن کو ویکسین لگ رہا ہے ان کی دیت ہو رہی ہے ایسا پلکل بھی نہیں جن لوگوں نے ویکسین لگوا لیا ہے ان میں دیت ریٹ ہو 0.02% سے 0.5% ہی تک ہی ہے اندر سنچے ہے اور یہ دور کرنا ایک سب بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے شرف پہلی ویکسین لگائی ہے پہلی ویکسین لگانے سے جن لوگوں کی دونوں ویکسین لگ چکی ہے اور دوسری ویکسین لگے ہوئے بھی پندرہ دن ہو گئے ہیں انہیں ہی ہم مانیں گے کہ ویکسین بھولنے لگی ہے ان کو اگر آپ نے آج ویکسین لگائی ہے کل آپ کو انفیکشن ہو رہا ہے تو ویکسین آپ کو نہیں پروٹیکٹ کرے گی چلے ڈکٹر سی ایم جی بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام ضروری جانکاری کے لیے اور ہمارے درشکوں کے تمام سنچےوں کے سمدھان کے لیے کیونکہ ہر ایک سنچے کا سمدھان اس مہاماری میں بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پینڈیمک کے ساتھ ساتھ یہ مہاماری انفو ڈیمک ہے یعنی کہ گلت سوشناوں کے ابحاؤں میں زیادہ تیزی کے ساتھ فلنے والی مہاماری اسے میں تمام گلت سوشناوں کا کھنڈانہ میں کرنا ہوگا اور ویکسینیشن بڑھ چڑھ کر کروانا ہوگا کیونکہ ویکسینیشن ہی ایک اچھو گپائے ہے جو اس مہاماری پر جیت حاصل کر سکتا ہے چھوڑا سا بریک بہت جلد واپس پرٹیں گے